السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام ہے حافظ محمد وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میرے ایک چھوٹے بھائی جو عبدوی شفٹ ہو گیا ہے اس کے کمرے کے رنویشن یہ اس کا سب سے پہلے واش روم کو توڑا یہ بہت پرانا واش روم بنا ہوا تھا یہ اس کے روم میں اس کی علماری بہت زیادہ خراب تھی اس کی علماری میں سے سارا سمان نکال کے باہر رکھا اور اس کی علماری ساری خالی کی اور توڑ پھڑ کا کام ہم نے اس کے بعد سٹارٹ کر دیا پھر یہاں سے بھی ہم نے سارا سمان اٹھایا اور اٹھا کے دوسری جگہ پہ شفٹ کر دیا یہ کمرہ بلکل خالی کی ہے جب علماری کو کھولا تو علماری کی یہ حالت تھی اس کے اندر جتنی لکڑی تھی اس سب کو کیڑا لگ چکا تھا اور دیمک سے بری حالت تھی علماری کی جونکہ یہ کمرہ پہلے ہم نے کچھ عرصہ قرائے پہ دیے رکھا اس وجہ سے اس کا خیال نہیں ہوا تو اب بھائی کو کمرہ دینا تھا تو اس لیے اس کمرے کی حالت ہم نے دوبارہ سیٹ کرنی شروع کی یہ دیمک کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں علماری اتارنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ بہت زیادہ دیمک ہے یہ لکڑی بلکل ختم ہو چکی تھی تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے دیمک کا سپری کیا اچھی طرح مٹی کے تیل کا سپری کیا اس کے بعد پھر اس پر پلاسٹک شیٹ پوری دیوار پر لگائی اچھی طرح یہ میڈیا وال تھی اس پہ میں نے یہ ایک ڈیزائن بنایا تھا جس کا ٹاپ جو ہے نا وہ گلائی میں دیا تھا اس میں لائٹ لگائی تھی تو اس کو میں نے یہ پینٹ سر سمپل پینٹ کر دیا اس کے اوپر اس کی چھوٹی ایلی ڈی تھی تیس بتیس انچ کی تو اس کے اوپر وہ انسٹال کر دی تھی تو یہ پینٹ سمپل وائٹ پینٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ٹیپنگ کی ٹیپنگ کر کے مختلف کلر کے باکسز بنا دیئے ٹیپنگ سے تو بعد میں ٹیپ اتاری تو نیچے کا وائٹ کلر آپ کے سامنے ہیں بلکل کلیر وائٹ کلر تھا اور بیچ میں سارے باکسز کے مختلف کلر ہو چکے تھے تو یہ لائٹوں کے ساتھ اس کی لوگ کی ہے آپ کے سامنے ہیں اس کی جو سائٹ کے وال پر تھا وہ بھی تھوڑا سا چینج کر دیا لائننگ میں کر دیا جو پلرز ٹائپ بنایا ہوئے تھے یہ پتلی لہسانی شیٹ سے پلر بنایا ہوئے تھے یہ اس میں چھوٹی سی ایلی ڈی لگا دی اوپر لائٹیں لگا دی اور اسی طرح پھر ہم نے اس کے بعد علماری کا کام بھی سٹارٹ لینا تھا تو علماری کے ڈبے بنائے یہ چھوٹے بھائی نے ہی علماری کی لکڑی سلکٹ کی تھی اس لکڑی کو بنانا تھوڑا سا مشکل اس دیا تھا کہ اس میں لائننگ تھی اور لائن کو سیدھا کاٹنا اور سیدھا اس کو رکھنا بہت زیادہ لیول کرنا بڑا مشکل کام سا تھا تو یہ پہلے نچلے ڈبے اس کے بنائے نچلے باکس بنا کے اس علماری کو کھڑا کیا اس کے پی وی سی کا گولہ اس کے سیڈھوں پر لگایا گیا یہ سارا بننے کے بعد چونکہ ایلی ڈی کی دیوار جو ہے وہ تھوڑی سی گولائی میں رکھی تھی تو اس لیے اس علماری کے بھی ٹاپ پہ اسی کی سیدھ میں لائٹیں دینے کا ارادہ کیا بنانے کے دوران ہی ارادہ بنا کے اس میں بھی لائٹیں دے دیتے ہیں تو یہ گولائی جو ہے نا وہ ہی اسی طرح چلتی جائے تو اس کے لیے گولائی میں میں نے لکڑی کاٹی جکسہ مشین کی مدد سے لکڑیاں کاٹی تین اس کے میں نے سٹیپس بنائے چارچر فوٹ کے اور تین سٹیپس بنانے کے بعد میں نے ان کو انسٹال کیا اسی پوائنٹ پہ یہ تین گولائی کے انسٹال کر کے اس کی اوپر پھر میں نے ٹاپ پہ فریم لگایا سارا فریم لگایا سارے کا سارا فریم لگانے کے بعد اس کے دروازے کٹے اور یہ اس کی تقریباً فائنل لک آپ کے سامنے ہے یہ اس علماری کی فائنل لک ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں لائٹیں تین جگہ پہ لائٹیں لگائی چارچر فوٹ کے جو گولائیاں بنائی تھی ان میں ہر ایک گولائی میں ایک لائٹ لگا دی سیو بی لائٹ اسے کہتے ہیں سیو بی لائٹ شوٹی لائٹیں ہوتی ہیں یہ ایک انچ دو انچ کی لائٹیں ہوتی ہیں علماریوں کے لیے یہ ہوتی ہیں اس کے بعد سامنے کی دیوار پہ ایک والپیپر لگایا گیا والپیپر اس نے خود ہی سیلیکٹ کیا تھا میں نے صرف اس کو انسٹال کر کے دے دیا والپیپر یہ اسی طرح جیسے واشروم شروع میں توڑا تھا پھر واشروم کو بھی فائنل کرنا شروع کیا اور یہ واشروم کی حالت بھی آپ کے سامنے یہ بھی نیا بن گیا ساتھ کے ساتھ مکمل علماری ہے آپ کے سامنے یہ ساتھ کے ساتھ سارے کام لگے ہوئے تھے علماری کا کام بھی میں کر رہا تھا اس کے بعد پینٹ کا کام بھی میڈیا وال کا بھی واشروم کا بھی تو یہ سارے کام کرتے کرتے یہ حالت اس کی فائنل لک اپ کے سامنے اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں وہ کوشش کریں آپ بھی خود کرنے کی کوشش کریں میں بھی یہ خود کرتا ہوں کام بغیر سیکھیں میں بھی کر رہا ہوں تو جتنا آتا جاتا ہے بس اسے تجربے کی بنیاد بھی کرتے جاتے ہیں اور تجربہ حاصل کرتے ہیں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے آج کے لیے یہی ویڈیو تھی یہ میرے چھوٹے بھائی کا محمد جواد جو کہ اب باہر شفٹ ہو گیا یہ اس کا کمرہ تھا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ